جب فرن منسٹر صاحب آپ کی ملاقات یو اے کی سٹیٹ منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی اور تصاویر سے تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ نے پاکستانی ورکرز کے ویزے کا ایشو جو ہے بڑا پیشنیٹلی اس میٹنگ میں ریز کیا تو ریسپونس کیا آیا کہ کس وجہ سے پاکستانی نئے ورک ویزاز پر ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں اور پاکستان ان بارہ تیرہ ممالک کی کیٹیگری میں جس میں کہ عراق بھی ہے ایران، ٹرکی، سیریا، افغانستان آپ نے دوست فرمایا مجھے یقینا ملاقات کی ایک پنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس مسئلے پر جس میں پاکستان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے ان کی خدمت میں اپنا موقع پیش کرو اور ان سے پوچھوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نئے ویزوں کے اجراء پر پابندی لگائی گئی ہے مجھے یہ بتایا گیا دو چیزیں نمبر ایک جو ویزے جاری ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی کینسل ہی ہو رہا اور وہ لوگ جن کے ویزے لگ چکے ہیں وہ آسانی سے آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں کوئی قدغن نہیں ہے نئے ویزوں پر وقتی طور پر پابندی لگائی گئی ہے اور نئے پروٹوکالز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اور جیسے پروٹوکال ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ آرزی پابندی ختم ہو جائے گی میں نے وجوہات کی معلوم کرنے کی کوشش کی ان کے علم میں نہ تھا میں نے ان سے گزارش کی کہ جیسے وہ واپس تشریف دے جاتی ہیں تو یہ حکام سے پاکستان کا نکتر اضا ان کی خدمت پر پیش کریں اپنا وزیر خارجہ سے بھی بات کریں دیگر حکام سے بھی بات کریں اور اس مسئلے کو جلدہ جلد دور کریں کیونکہ ہمارے یو اے ای کے ساتھ تاریخی اور بہت اچھے تعلقات ہیں اور جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ آئے دن کوئی نہ کوئی رخنا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے اندر جسے کہتے ہیں نا کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے تعلقات کو زک پوچالے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اس پہ غافل نہیں رہنا چاہیے اور ان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے